جنسی کو وودن کا ٹیکس میسج آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا آج رات تم فری ہو میرے ساتھ جویلری گالا چلو گی میں وہاں پر تمہیں فیمس ڈیزائنر سے ملاؤں گا یہ پوچھنے کے لیے جنسی شنن کے پاس جاتی ہے کیا تم بھی میرے ساتھ جویلری گالا چلو گے لیکن شنن منع کر دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ جب تم وہاں سے فری ہو جاؤ مجھے کال کر دینا جویلری گالا ختم ہونے کے بعد جب وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وودن کہتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اگر اس میں سکسس ہو جائے تو جسے میں پیار کرتا ہوں وہ اس ٹاؤن کی سب سے بڑے جویلر کی اونر بن جائے گی جنسی کہتی ہے کہ کانگریٹس وودن کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی اپنے لیے کپل رنگ بنائی ہے جس من سے تم پیار کرتی ہو یا جو من تمہیں ڈیزارف کرتا ہے لیکن جنسی کوئی رپلائی نہیں دیتی سوچ میں پڑ جاتی ہے جنسی جب گھر آتی ہے تو گھر کی لائٹس آف ہوتی ہے شینن پوچھتا ہے کہ اپنے یونیورسٹی سینئر کے ساتھ ٹائم کیسے بھی تا مجھے بتاؤ وہاں کیا ہوا جنسی کہتی ہے کہ میں بہت تک گئی ہوں کل بات کرتے ہیں لیکن شینن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ابھی بتاؤ جنسی اسے ساری باتیں بتاتی ہے اور جانے لگتی ہے پھر رکھ کر کہتی ہے کہ سینئر نے مجھ سے پوچھا کیا میں کپل رنگ بنانے میں انٹرسٹیڈ ہوں لیکن ہماری تو فیک میریج ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے گوین ریسیڈنس میں بتاتے ہیں وودن گصے میں کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اتنا بڑا پرائز ڈیفرنس کیسے ہو سکتا ہے اسے کیسے پتا چلا اس کے بارے میں سب کچھ پتا لگا اور گصے میں اپنے ہاتھوں کی فائل نیچے فیک دیتا ہے آواز سن کر اس کی مدر وہاں پر آ جاتی ہے آفس میں بتاتے ہیں کہ جنسی کو کال آتا ہے وودن کا وہ نشے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنسی میں بہت اپسے چھوں جنسی جب کلپ پہنچتی ہے تو وودن نشے میں دھوتھ ہوتا ہے جنسی کہتی ہے کہ تم نے اتنا ڈرنگ کیوں کیا ہے کیا ہوا ہے وودن کہتا ہے کہ یونیورسٹی ٹائم سے ہی میرا تم پر کرش ہے میرے دل میں تمہاری لیے فیلنگ ہے میں تمہیں اکثر یاد کرتے رہا میں نے ہر روز تمہیں مس کیا جنسی کہتی ہے کہ وہ سب پاس تھا اب تم میرے ہوں وودن کہتا ہے کہ میں میرے ہوں کس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے جنسی کہتی ہے کہ پاسٹ میں جب تم نے میرے برٹڈے میں گفت دیا تھا تب پاس جاتے گرلز نے کہا تھا کہ وودن تو انگیج ہے کیا وہ جنسی سے پیار کر سکتا ہے اور یہ بات پوری یونیورسٹی میں فیمز تھی وودن کہتا ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا میں نہیں تھا تو اس وجہ سے تم مجھ سے مل نہیں رہی تھی اور میں سوچتے رہا کہ تم نے مجھ سے ملنے کے لیے کیوں منا کر دیا ایک مس انڈسٹانڈنگ کے وجہ سے تم مجھے ملی نہیں جنسی کہتی ہے کہ وہ سب کچھ پاس تھا اب میرا بوائی فرینڈ ہے وودن کہتا ہے کہ میں بلیب نہیں کر سکتا اسے گلے لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ جنسی I love you لیکن جنسی اسے دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت نشے میں ہو آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی جنسی جب گھر آتی ہے تو شنن گھر کے بار ہی اس کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے آتے ہی پوچھتا ہے کہ کہاں تھی تم جنسی کہتی ہے کہ کیا ہر وقت تم مجھے چیک کروگے اور جانے لگتی ہے تو شنن اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر دیتا ہے تو جنسی کہتی ہے کہ کیوں تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے تو شنن کہتا ہے کہ ایگریمنٹ میں دیا ہے تو جنسی کہتی ہے کہ کیا تم مجھے پیار کرتے ہو جنسی جب شنن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو ایک پاس ہو جاتا ہے شنن کچھ کہہ نہیں پاتا تو جنسی کہتی ہے کہ پھر اگلی بار سے مجھ سے یہ امید مت کرنا کہ میں تمہیں سب کچھ ریپورٹ دوں گی اور اندر چلے جاتی ہے نیکس مارننگ شنن جب اس کے بیڈروم میں آتا ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتی آفیس کے لیے نکل گئی ہوتی ہے جب وہ آفیس پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جنسی کی کلائنٹ کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے شنن زینگ ڈونگ کے ساتھ ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے زینگ ڈونگ کہتا ہے کہ کیا ہوا گل فرین کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے شنن کہتا ہے کہ وہ میری گل فرین نہیں ہے مجھے کوئن فیملی کی ٹینشن ہے زینگ ڈونگ کہتا ہے کہ میں ابھی آیا واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نے جنسی کو نیکس ڈور دیکھا شنن یہ سنتے ہی اٹھ کر جانے لگتا ہے تو زینگ ڈونگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ میں مزا کر رہا تھا دیکھو تم اسے لائک کرتے ہو کل ویلنٹن ڈے ہے اسے بتا دو کہ تم اسے لائک کرتے ہو یہ موقع جانے مت دو شنن جب گھر آتا ہے تو جنسی گھر آ گئی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے بیڈرونگ کے سامنے رکا ہوتا ہے نوک نہیں کر پاتا نیکسٹ مورننگ شنن دونوں کی لیے بریک فاس بناتا ہے جنسی کو بریک فاس کرنے کی لیے کہتا ہے آفس جانے کے پہلے لیکن جنسی کہتی ہے تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے شنن کہتا ہے نہیں تو جنسی کہتی ہے پھر میں آفس جا رہی ہوں اور وہ چلے جاتی ہے آفس میں بھی شنن جنسی کے پاس آتا ہے اسے کارڈ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آج کل بہت کام کر رہی ہو آفٹرنون میں لنزی کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لو جنسی کہتی ہے کہ یہ کارڈ واپس لی لو کیونکہ میری باز بلکل بھی ٹائم نہیں ہے لیکن شنن وہ کارڈ نہیں لیتا اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج رات تم گھر پر ضرور آنا ڈینر کے لیے کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اب جنسی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آج ویلنٹین ڈے ہے شاید اسے کنفیس کرنا ہے تب ہی ووڈن کا ٹیکس میسج آتا ہے کہ جانے سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں وہیں پر ملتے ہیں جہاں پر پہلی بار میں تم سے ملا تھا جنسی ووڈن سے ملنے کیلئے آتی ہے تو ووڈن کہتا ہے کہ میں یورپ واپس جھا رہا ہوں جانے سے پہلے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہیں یہ جگہ یاد ہے جہاں پر ہم پہلی بار ملے تھے کچھ گرلز تمہیں بھولی کر رہے تھے جنسی اسے ٹوکتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ یاد ہے تو ووڈن اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کے لیے ایک جیسے سوچتے ہیں جنسی اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میرے بیسٹ سینئر ہو اور یوروپ میں نیو لائف کے لیے بیسٹ آف لکھ اور وہاں سے چلے جاتی ہے جنسی جب گھر آتی ہے تو شینن نے ڈینر کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اتنا لیٹ کیوں ہو گیا جنسی کہتی ہے کہ سینئر واپس یوروپ جا رہے ہیں تو فیرول کے لیے گئی تھی شینن من میں سوچتا ہے کہ یوروپ اور پھر جب وہ ڈینر کے لیے بیٹھتے ہیں تو شینن اسے خود اپنے ہاتھوں سے سرف کرتا ہے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے جنسی کہتی ہے کہ تم نہیں کھا رہے شینن کہتا ہے کہ سپائسی فوٹ سے مجھے انڈائجیشن ہو جاتا ہے جنسی کہتی ہے کہ سارا کھانا سپائسی ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے کہتا ہے کہ آئے لیکن جنسی اپنے نظریں نہیں اٹھاتی شینن اسے پکارتا ہے جنسی لیکن وہ نظریں نہیں اٹھاتی شینن کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے تب جنسی اپنے نظریں اٹھاتی ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے لپس موو ہوتے ہیں تب ہی دور پر نوک ہوتی ہے جنسی کہتی ہے کہ تم کچھ کہنے والے تھے شینن دور اوپن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو جنسی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ دو جو کہنا ہے اور دور اوپن کرنے کے لیے جاتی ہے جنسی وہ دور اوپن کرتی ہے سامنے وودن ہوتا ہے وودن کہتا ہے کہ جنسی تم یہاں پر میرے بردر کے گھر میں کیا کر رہی ہو جنسی کہتی ہے کہ تمہارا بردر اور تب ہی وہاں پر شنن بھی آ جاتا ہے شنن جب وہاں پر پہنچتا ہے تو ہمیں پہلے کا بتاتے ہیں زینگ ڈونگ نے جب جنسی کی ساری ڈیٹیل بتائی تھی تب یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا بردر اور وہ سیم یونیورسٹی جاتے تھے اور وہ دونوں کافی کلوز بھی تھے اس کی موم نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ ڈیٹ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں چل رہی کمپنی بھی ٹھیک نہیں چل رہی وہ چاہتی ہے کہ وہ ایکسیکیوٹیو ڈیریکٹر بن جائے اور پھر جنسی سے اسے سارے وودن کے پلانز کا پتا چل گیا تھا جس کے وجہ سے اس نے کانٹریکٹ خود لے لیا تھا جنسی کو بہت برا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اسی لیے چاہتے تھے کہ میں تمہیں سب کچھ ریپورٹ کروں تھا کہ تمہیں وودن کے پلانز کا پتا چل سکے تم نے مجھ سے شادی بھی اس لیے کی کیونکہ تمہیں پتا تھا وودن میرا سینئر ہے شنن کہتا ہے نہیں جنسی میں تمہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں لیکن جنسی اس کا ہاتھ چھوڑا کر چلے جاتی ہے وودن اندر آ جاتا ہے اور ڈینر کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو سپائسی فوڈ ہے تم تو سپائسی فوڈ نہیں کھاتے شنن کہتا ہے کہ جو بھی میرے اور جنسی کے بیچ میں ہے تمہیں پتا ہے پھر بھی تم آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے تم کتنے برے ہو وودن کہتا ہے کہ میں برا ہوں یا تم تم نے میری ساری انفارمیشن نکالی میرے پلان کو جانا میرے اور جنسی کے ریلیشنشپ کا فائدہ اٹھایا شنن کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی چاہیے تم حاصل کر کے رہتے ہو چاہے جو بھی ہو جائے تم نے کمپنی کو بہت لقصان پہنچایا ہے اب تمہیں کیا چاہیے وودن کہتا ہے کہ سارا کچھ میرا ہو اور جنسی بھی میرے ساتھ ہو یہ کہہ کر وہ چلے جاتا ہے جنسی لنزی کے پاس چلے جاتی ہے اسے ساری بات بتاتی ہے تو لنزی کہتی ہے کہ اب تم کیا کروگی جنسی کہتی ہے کہ اس کے اور میرے بیچ کے ایگریمنٹ میں کینسل کر دوں گی لنزی کہتی ہے کہ تم جویلری لائن میں ابھی آئی ہو اگر تم نے ایگریمنٹ کینسل کیا تو تمہیں ہنگری کو بھی چھوڑنا پڑے گا جنسی کہتی ہے کہ میں ڈیزرف کرتی ہوں کیونکہ اس نے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ پیار اور کام کو میں مکس مت کرو اور میں اسے پیار کر بیٹھی نیکسٹ مارننگ دونوں بریکفاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تبھی دور بیل ہوتی ہے لنزی دور اپن کرتی ہے تو زینگ ڈانگ روز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ گوڈ مارننگ بیبی وہ پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو زینگ ڈانگ کہتا ہے کہ تمہاری لئے بریکفاسٹ لائیا ہوں لنزی بریکفاسٹ لے کر دور بند کر دیتی ہے جنسی پوچھتی ہے کہ کون تھا لنزی کہتی ہے کہ ڈیلیوری بوائی تھا دے کے روز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے پرنسس کے لیے جنسی سمجھ جاتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہے تب ہی وودن کا بھی کال آتا ہے جنسی کے جانے کے بعد زینگ ڈانگ لنزی سے پوچھتا ہے کہ جنسی یہاں کیا کر رہی ہے اوہ اچھا کل رات کے اپنے ٹچنگ مومنٹ شیئر کر رہی ہوگی لنزی کہتی ہے کہ ٹچنگ مومنٹ شینن نے اسے یوز کیا ہے زینگ ڈانگ کہتا ہے کہ یوز کیا ہے لنزی اس کو کہتی ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے زینگ ڈانگ کہتا ہے کہ کل رات تو شینن اسے لف کنفیشن کرنے والا تھا جنسی وودن سے ملتی ہے اسے سوری کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے یوز کر رہا ہے وودن کہتا ہے کہ تم بھی تو وکٹم ہو وہ میری مردر کا سن نیم یوز کر رہا ہے اور میں اپنے فادر کا تمہیں پتا نہیں چلا اور ویسے بھی مجھے تمہیں تھانکس کہنا چاہیے کیونکہ تم مجھ سے ملنے کے لئے آئی تب ہی شینن کو کال آتا ہے جس سے جنسی کٹ کر دیتی ہے وودن کہتا ہے کہ کوئی ارجن کام ہوگا جنسی کہتی ہے کہ اسے مجھے یوز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا وودن کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگی جنسی کہتی ہے کہ میں ہمارا ایگریمنٹ کانسل کر دوں گی وودن کہتا ہے کہ میرا ایک لائر فرینڈ ہے تو مجھے کانٹریک دے دو وہ تمہیں ہیلپ کر دے گا پھر سے شینن کو کال آتا ہے جس سے جنسی کٹ کر دیتی ہے وودن کہتا ہے کہ اب تم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو اسے اپنے لائف سے نکال دو شینن کانٹینیوز لی جنسی کو کال لگا رہا ہوتا ہے لیکن وہ کال پک نہیں کرتی زینگ ڈانگ فائل لے کر آتا ہے تو شینن اس پر سائن کر دیتا ہے زینگ ڈانگ کہتا ہے کہ اس پر سائن کی ضرورت نہیں تھی تب بھی وودن کو کال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ موم نے تمہیں گھر پر بھلایا ہے کمپنی کی اپڈیٹس دینے کے لیے کوین ریسیڈنس میں بتاتے ہیں کہ مردر دونوں سے کہتی ہے کہ بورٹ آف ڈائریکٹر چیئمن کے لیے اس مانت ایلیکٹ کریں گے پھر آفیس میں بتاتے ہیں کہ شینن زینگ ڈانگ سے کہتا ہے کہ انکل چینگ بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے ان کا ووٹ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور وہ ہمیں ہی ووٹ کریں گے اس لیے تم فکر مت کرو بس تم یہ پتہ لگاؤ کہ جنسی کہاں پر ہے کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے اس سے پہلے ہی بورٹن انکل چینگ سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی ڈاٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ آئی سی یو میں ہے اس کی سرجری ہونی ہے میں سب کچھ ارینج کر کے دے دوں گا انکل چینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا بورٹن کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ڈاٹر کو کچھ ہو کیونکہ ہم فیملی ہے وہاں بتاتے ہیں کہ جنسی شینن کو مس کر رہی ہوتی ہے تب ہی لنزی اسے آ کر بتاتی ہے کہ زینگ ڈانگ بتا رہا تھا کہ ویلنٹین ڈے کے دن شینن اسے لوف کنفیس کرنے والا تھا لنزی یہ بھی بات بتاتی ہے کہ زینگ ڈانگ کہہ رہا تھا کہ پہلے وہ اسے یوز کر رہا تھا پھر وہ اسے پیار کر بیٹھا ویلنٹین ڈے کے دن وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا لیکن بتا نہیں پا رہا تھا جنسی کو یاد آتا ہے کہ اس کے لپس موو ہو رہے تھے لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا تھا لنزی کہتی ہے کہ اسے ایک اور چانس دینا چاہیے اور یہاں شیننن کو بتاتے ہیں کہ پورے گھر میں لائٹس آف ہوتی ہے وہ جنسی کو مس کر رہا ہوتا ہے اسے کال لگاتا ہے اور یہاں جنسی بھی اسی کے کال کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن کال پک نہیں کر دی ووڈن پھر سے جنسی سے ملتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے فیل کر رہی ہے تو جنسی کہتی ہے کہ اس نے فیل کیا کہ شیننن کے لیے اس کی فیلنگز بہت سٹرونگ ہیں اور ویسے بھی اسے پتا چلا کہ ویلنٹن ڈے کے دن وہ اسے کنفیس کرنے والا تھا اسے جاننا ہے کہ وہ کیسے فیل کرتا ہے ووڈن کہتا ہے کہ اس نے پھر سے چیٹ کیا تو جنسی کہتی ہے کہ پیار میں یہ سب کچھ نہیں سوچا جاتا ووڈن کہتا ہے کہ پھر کب مل رہی ہو اور وہاں آفیس میں بتاتے ہیں کہ زینگ ڈانگ شیننن سے کہتا ہے کہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کل ووٹ ہونے والے ہیں اس لئے لف کو سائٹ رکو اور اس پر کانسنٹریٹ کرو اور یہ کہہ کر چلے جاتا ہے تب ہی جنسی کو کال آتا ہے تو شیننن بڑے بے سبری سے کال پک کرتا ہے جنسی کہتی ہے کہ کل آفٹرنون میں ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں شیننن کہتا ہے کہ آفٹرنون پھر ریڈی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کمپنی کے کیفے میں ملتے ہیں یہ سب کچھ ووڈن سن رہا ہوتا ہے اور وہاں شیننن فون رکھتے ہی ڈانس کرنے لگ جاتا ہے نیکس ڈی جنسی شیننن کو ملنے کے لیے چاہ رہی ہوتی ہے تب ہی ووڈن کا ٹیکس میسج آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج کا ووٹنگ کچھ بھی ہو لیکن میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا جنسی بھی ریپلائے کرتی ہے کہ سینئر ہم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا تب ہی ایک آدمی اس کا موبائل لے کر بھاگ جاتا ہے یہاں بتاتے ہیں کہ ووٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ شیننن کو ووڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ ووڈن کو ووڈ کر رہے ہوتے ہیں جب انکل چینگ کا ٹائم آتا ہے تو انکل چینگ شیننن کو ووٹ کرتے ہیں کیونکہ شیننن بھی انکل چینگ سے ملا تھا ان سے کہا تھا کہ آپ کافی پرانے ہو آپ کمپنی کے بارے میں سب جانتے ہو آپ کو جو کینڈیڈٹ ٹھیک لگے آپ اسی کو ووٹ کرنا اور انکل چینگ نے شیننن کو ووٹ کیا تھا لیکن ووڈن کو بڑا گصہ آیا تھا ووٹنگ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے ووٹنگ اینڈ ہو جاتی ہے شیننن کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں اور ووڈن کو کم ووٹ ملتے ہیں تب جنسی کا ٹیکس میسج جاتا ہے وہ بس کیفے کا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ سیو می یہ پڑتے ہی شیننن وہاں سے چلے جاتا ہے سارے شیئر ہولڈر سپرائز ہو جاتے ہیں اور ووڈن سمائل کرتا ہے اور من میں کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں پریپیر تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جنسی شیننن سے کب ملنے والی ہے اس نے من کو بھیج کر اس کا موبائل چورا لیا تھا ووڈن سبھی کو شیننن کی طرف سے سوری کہتا ہے اور کہتا ہے کہ شیننن میرے سامنے بہت ینگ ہے انکل چینگ کہتا ہے کہ مسٹر مو کو زیادہ ووٹ ملے ہیں تو کوین گروپ کا چیئرمن مسٹر مو بنیں گے ووڈن کہتا ہے کہ نہیں اسے تو سیدھی اسنس ہے ہی نہیں اس لیے تو چیئرمن میں ہی بنوں گا انکل چینگ کہتا ہے پھر ووٹنگ کا فائدہ ہی کیا مدر کہتی ہے کہ اس ووٹنگ کو پوسپون کرتے ہیں ووڈن کو بڑا گصہ آتا ہے شیننن جو کیفے نام دیا گیا تھا وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن جنسی وہاں پر نہیں ہوتی اسی کال لگاتا ہے وہ کال پک نہیں کرتی کیونکہ جنسی کے پاس اس کا موبائل ہوتا ہی نہیں اس کا موبائل تو چوری ہوا ہوتا ہے اور جنسی جو اس نے کہا تھا اس کیفے میں اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کافی آرز ویٹ کرتی ہے لیکن شیننن نہیں آتا شیننن جب اپنے گھر کے پاس آتا ہے تو ووڈن کو دیکھتے ہی اس کا کالر پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جنسی کہاں پر ہے جنسی بھی وہاں پر آ جاتی ہے دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ووڈن اسے کانٹریک بتاتا ہے ہمیں پہلے کا بتاتے ہیں جب اس نے جنسی سے کہا تھا کہ میرا لائر فرینڈ ہے مجھے کانٹریک دے دو وہ تمہیں ہیل کر دے گا اب وہ کانٹریک کا یوز لارہ ہوتا ہے ووڈن کہتا ہے کہ سوچو اگر سب کو پتا چلا تو لوگ کیا کہیں گے جنسی کو کن نظروں سے دیکھیں گے اس کا کریئر تو ختم ہو جائے گا شنن پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو ووڈن کہتا ہے کہ give up کر دو شنن سائن کرنے جا رہا ہوتا ہے تب جنسی کہتی ہے کہ شنن سائن مت کرنا لیکن شنن سوائل کر کے اس پر سائن کر دیتا ہے جنسی بھاگتے ہوئے آتی ہے اور روتے ہوئے شنن کے لپس پر kiss کرتی ہے ووڈن سے دیکھا نہیں جاتا شنن بھی اسے kiss کرتا ہے ووڈن وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے میں گھوم ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ووڈن اکیلے میں بیٹھ کر جنسی کا فوٹو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں یہ ہے songjin یہ وہی songjin ہے جسے miss fag ساری detail بتاتی تھی شنن کے بارے میں miss fag نے یہ بھی بتایا تھا کہ miss by mr شنن کو ڈیٹ کر رہی ہے یہاں بتاتے ہیں کہ جنسی کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تو شنن اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے good news بتاتا ہے کہ mr song charity auction کے لیے hangry کے ساتھ کام کرنے کے لیے ready ہو گئے ہیں اور اس کی chief designer اور کوئی نہیں جنسی ہی ہوگی تب بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تو اسے کہتا ہے کہ mr song نے hang chang میں dine کرنے کے لیے اسے بھی ساتھ لانے کے لیے کہا ہے یہ سنتے ہی جنسی کہتی ہے کیا سچ میں next day جنسی اور شنن دونوں hang chang پہنچ جاتے ہیں mr song کے گھر میں بیٹے ہوتے ہیں شنن اسے بتاتا ہے کہ وہ بچپن میں اس کی mom کے ساتھ یہاں پر آیا کرتا تھا song jing تب ہی وہاں پر آتی ہے اور شنن سے کہتی ہے کہ کافی دنوں بعد مل رہے ہو شنن بھی کہتا ہے کہ تم واپس آئی اور بتایا بھی نہیں song jing کہتی ہے کہ میں last week ہی آئی اور تمہارے marriage کے بارے میں مجھے بتا چلا وہ نے congrats کہتی ہے اور جنسی کو gift بھی دیتی اور یہ کہتی ہے کہ یہ collaboration کی chief head میں ہوں کیونکہ میں chief executive ہوں اور یہ project میرے لیے بہت important ہے mr song کے گھر سے نکلنے کے بعد شنن جنسی کو ہانگ چینگ کے hospital لے آتا ہے جنسی پوچھتی ہے کہ تم مجھے hospital کیوں لے کر آئے ہو تو شنن کہتا ہے کہ investigation کرنے کے بعد مجھے بتا چلا کہ تمہارے adoption کے پہلے تمہاری مدر کو اور ایک child تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہی hospital میں born ہو اس لیے وہ دونوں record چیک کرتے ہیں لیکن record چیک کرنے کے بعد بتا چلتا ہے کہ اس file میں سے وہی page فٹا ہوا ہے